السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستو امید ہے کہ سب لوگ خیدیت سے ہوں گے اللہ باگ آپ لوگوں کو ایسے ہی خوش رکھے آمین ناظرین آج کی یہ چھوٹی سی ویڈیو میں ایک نظم کے چار مصروں سے کرنا چاہتا ہوں کہ قعبے پہ پڑی جب پہلی نظر کیا چیز ہے دنیا بھول گیا یوں خوش و خرج مفلوج ہوئے دل ذوق تماشا بھول گیا پہچا جو حرم کی چوکٹ تک ایک عبر کرم نے گھیر لیا باقی نہ رہا پھر خوش مجھے کیا مانگا اور کیا بھول گیا ناظرین اللہ کے گھر سے محبت یعنی قعبے سے محبت اس کی زیارت کا شعب اور اس کو چھونے کی حسرت اور سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کی رضے مبارکہ پر حاضری ہر ایمان والے کے دل میں ہوتی ہے ایک ایمان کا حصہ ہے بڑے نصیب والے ہوتے ہیں وہ جن کو حج نصیب ہوتا ہے جن کو عمرہ کرنا نصیب ہوتا ہے احرحال ایک بہت بڑی خوش خبری بہت زمانے کے بعد مکہ مکرمہ سے پوری دنیا کے مسلمانوں کے لیے آئی ہے جس سے ایمان والوں میں خوشی کی لہر سے دور لگی ہے الحمدللہ ہو سکتا ہے کہ بہت سارے لوگوں کو یہ معلوم ہو گیا ہوگا لیکن خوش خبری ایسی چیز ہے کہ اس کو ایک بار سنو یا دو بار سنو اچھی ہی لگتی ہے یا ایسی خوش خبری ہے جس کو سن کر ہر ایمان والے کا ہر مسلمان کا دل باغ باغ ہوگا ہے کیونکہ پچھلے تین سالوں سے یعنی تقریبا تیس مہینوں سے کچھ نہ کچھ ایسی خبریں سامنے آ رہی تھی جس سے حاجیوں کو عمرہ کرنے والوں کو ہر ایمان والے کو ادیلی تکلیف ہوں رہی تھی اور انہوں کو لے کر طرح طرح کی پابندیاں سہولی حکومت حاجیوں پر ظاہرین پر لگائے جا رہی تھی کہ حاجی یہ نہیں کر سکتی حاجی وہ نہیں کر سکتے یہاں نہیں جا سکتے وہاں نہیں جا سکتے وغیرہ پھر کرونا کے چلتے ہر چیز کے دام بڑھ گئے یا بڑھا دیئے گئے اور پھر حاج اور عمرہ مہنگا ہو گیا نئے نئے قانون بنائے گئے اس کو لاغو کیا گیا یعنی کل ملا کر حاجیوں کو عمرہ کرنے والوں کو ظاہرین کو ان تیس مہینوں میں ان پابندیاں کی وجہ سے کافی دلی تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑا جذباتی تکلیفیں بھی تھیں لیکن اب چونکہ کرونا تقریباً ختم ہو گیا ہے اور اللہ سے دعا ہے ایسی وبا دوبارہ لوٹ کرنا آئے اور اسی کی وجہ سے ہر آہستہ آہستہ پابندیاں ہٹائی جا رہی ہے بلکہ ہٹا دی گئی ہے اور سب سے بڑی پابندی جس کو ہر حاجی محسوس کر رہا تھا ہر عمرہ کرنے والا محسوس کر رہا تھا بلکہ جو وہاں جا نہیں سکتے تھے یہاں بیٹے بیٹے بھی وہ ایک کمی محسوس کر رہے تھے کہ ہر حاج کرنے والا یا عمرہ کرنے والا جب حرم میں پہنچتا وہاں جاتا تو اسے ایک کمی ضرور محسوس ہوتی اس کا دل ایسے مروڑ کر رہ جاتا وہ ہاتھ ملتا رہتا وہ کیا کمی تھی جو حاجیوں کو محسوس ہو رہی تھی جو عمرہ کرنے والوں کو محسوس ہو رہی تھی جو ظاہرین کو محسوس ہو رہی تھی وہ تھی کعبے کو چھونے کی سعادت ملتظم کو چمٹ کر دعائے مانگنے کی سعادت بلا واسطہ حجرِ اسوت کو بوسا دینے کی سعادت رکھنے یمانی کو چھونے کی سعادت اور حتیم میں دو رکعات نماز کرنے کی سعادت یہ کمی ہر حاجی ہر وہاں جانے والا ضرور محسوس کرتا اور رو رو کر اللہ کے حضور دعائے کرتا کہ اے اللہ اپابندی جلدی سے ختم ہو جائے لیکن اب سعود حکومت نے فیصلہ کر لیا ہے بلکہ اس پر عمل بھی کر لیا گیا ہے کہ کعبہ اور ظاہرین کعبہ کے درمیان یعنی حاجی اور اللہ کے گھر کے درمیان جتنی بھی رکاوٹیں انہوں نے لگائی تھی اب وہ اٹھا لی گئی اب ہر حاجی براہ راز بلا واسطہ کعبہ کو چھو سکتا ہے حجرِ عصرت کو بوسا دے سکتا ہے ملتظم کو چمٹ کر خدا کو منع سکتا ہے حتیم میں نماز پڑھ کر کعبہ میں نماز پڑھنے کا ثواب حاصل کر سکتا ہے ہاں اس کے لئے کچھ اصول انہوں نے بنائے ہیں ہو سکتا ہے کہ کچھ ہی لڑوں میں ملتنہ ہونا بحرِ حال بحرِ قیف یہ بہت ہی بڑی خوشخبری ہے ہر مومن کے لئے ہر مسلمانوں کے ہر وہ انسان جس کو حج و عمرے کی خواہش لے ان کے لئے یہ بہت ہی بڑی خوشخبری ہے ناظرین آخر میں ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر امیر غریب ہر مومن بندے اور بندیوں کو اپنے گھر کی زیارت نصیب فرمائے ان کے لئے ایسے وسائل پیدا فرمائے کہ ہر کوئی زندگی میں کم سے کم ایک مرتبہ کیوں نہ ہو بہت ضرور کریں یا عمرہ ضرور کریں آمین آپ بھی جعا کریں ہم بھی آپ کے لئے دعا کریں والسلام علیہ ورحمت اللہ وبرکاتہ